مبارک ہو جی ہمراہ خاص صاحب کو رہائی مل گئی ہے جا اگر پہلے یہ نہ پکڑ دے تو پاکستان کی عوام کو یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا پاکستان کا اربعہ ملین ڈالر کا نقصان ہوا یہاں پہ تندہ بردار فورس بھی پہنچ چکی ہے یہ شلنگ ہم دو دن سے کہا رہے ہیں یہ اب کیا اگر اب مر بھی گئے تو کوئی مرنا نہیں ہوتی ہے میرے سے چھوٹا ایک بچہ تھا ان لوگ نے ان کو مار مار زخمی کر دیا کپتان کی رہائی ہو چکی ہے لیکن کپتان کی رہائی کی خبریں چلنے کے باوجود بھی پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جا رہی ہے تو آپ نے یہ ٹنڈا کیوں پکڑا ہوا وہ شیلنگ کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں تو کپتان کو تو رہائی مل گی اب تو پھر بھی شیلنگ کر رہے ہیں آپ کو دھرا رہے ہیں ہاں اسلام علیکم آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری کپتان کو رہائی مل چکی ہے اور زمان پار کی صورتحال ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ابھی کے ابھی یہاں پہ جشن منایا جا رہا ہے اور کار کنان کی بڑی تعداد زمان پارک پہنچ چکی ہے یہاں پہ کار کنان بہت بڑی تعداد میں پہنچ چکی ہے سید کپتان کو رہائی مل گئی ہے مبارک ہو جی امران خواہ صاحب کو رہائی مل گئی ہے ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کے اوپر جو امران خواہ صاحب آپ پاکستان کے لئے کچھ کریں گے اگر پہلے ہی نہ پکڑ دے تو پاکستان کے عوام کو یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا پاکستان کا اربع ملین ڈالر کا نقصان ہوا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک جی یہاں پہ شاید شیلنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور ایک بڑی تعداد میں یہاں پہ کار کنان پٹی ہے کہ پہنچ چکی ہے اور پیچھے ہو جائے پیچھے ہو جائے رستہ دیں رستہ دیں پیچھے ہو جائے یہاں پہ یہاں پہ دنڈا بردار فورس بھی پہنچ چکی ہے اور یہاں پہ پولیس کی شیلنگ شروع ہو چکی ہے شاید کار کنان کو روکا جا رہے کہ جشن نہ منایا جائے آجائیں میرے ساتھ آجیں کیا ہوا ہے سر کیا ہوا ہے یہاں پہ کیا ہوا چھوٹے چھوٹے سے بچوں نے کہا کہ ادھر دیکھو کہ نہ شہلنگ ہو رہی باس ادھر گئے اور کیا بات ہوئی خوشی منا رہے ہو کپتان کی رہے ہیں کیوں نہیں منا نا ابھی آئے گئے اس سے زیادہ خوشی منا ادھر سے بھی آ سکتی ہے دفاع تو کرنا نا اپنا کیا بات یہ دفاع کرنے کے لئے یہاں پہ کارکنان پیٹیا کے پہنچ چکے ہیں اور سر کپتان رہا ہوگے ہیں ہاں جی کپتان کو رہائی مل گئی ہے عالم اسلام اور پاکستانی عمام کو مبارک ہو اسلام کو مبارک ہوں ہم دو دن سے کہا رہے ہیں یہ اب کیا گرب مر بھی گئے تو کوئی مرنا نہیں ہے یہ مرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں یہاں پہ کپتان کی رہائی پہ جشن منایا جا رہا ہے پہ تاما جبور کیا ہے پھر بھی تشیل ہوں رہے ہیں آپ پیسی کر رہے ہیں وہاں لوگ جو یادنا چھوٹی چھوٹے بچے یہاں پہ مجھوڑ ہیں جو ڈنڈے پکڑ کے کھڑے ہیں بیٹا کیا ہوا یہاں پہ یہاں پہ یہاں شہلنگ کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں وہ گاڑی والے ہیں تو آپ نے یہ ڈنڈہ کیوں پکڑا ہوا ہے وہ شہلنگ کیوں کر رہے ہیں تو کپتان کو تو رہائی مل گی اب تو پھر بھی شہلنگ کر رہے ہیں ہاں کپتان کے لیے کس حد تک جاؤ گے آپ تک جائیں گے اب تک جاؤ گے ہاں کیا بات ہے اب تک جائیں گے سر آپ بھی کافی ڈیسنٹ سے لگ رہے ہیں دراصل زیادتی ہے عوام کے صاحب بہت زیادہ زیادتی ہے میرے سے چھوٹا ایک بچہ تھا ان لوگ نے ان کو مار مار زخمی کر دیا ہے یہ سر اثر زیادتی ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے یہ ہماری فوج ہے ان کا کام ہے ہماری حفاظت کرنا نہ کہ ہمیں نقصان پہنچانا تو میں عوام سے یہی اپیل کروں گا کہ اگر یہ اس طرح پیش آ رہے تو عوام نکلے گھروں سے اور ان کے ساتھ بھی ایسی پیش آئے تاکہ یہ جانے کے عوام کے ساتھ غلط کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی پیش آئے جی آیا جائے گا جب کل کپتان کو گرفتار کیا گیا تھا تب کیا جذبات تھے بس جو بھی ہو سکا ہم لوگ نے کیا جی بلکل مار پڑیا آپ کو جی بلکل ہم لوگ کل صبح سے یہاں پہ آئے تھے کل مطلب پرسوں سے ہم لوگ نکلے تھے اور اب تکر یہیں پہ ہیں تو انشاءاللہ جب تکر ہماری زندگی ہے ہم لوگ یہیں پہ رہیں گے اور خان کے ساتھ ہیں کپتان زندہ بات آپ نے دو دو ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں سر یہ میں گلی ڈنڈے کا بہت شکرین ہوں تو شل کو اٹھا کے گلی ڈنڈے کی طرح میں کھے لوں گا ٹھیک ہے تو ادھر سے پھر میں اس لیے دو ڈنڈے لے کے آئے ہوں میں نے نہ فوج پہ مارنا ہے نہ پولیس پہ مارنا ہے شہل کو نیر میں سیدھا پھینکنا ہے کپتان کی رہائی ہو چکی ہے لیکن کپتان کی رہائی کی خبریں چلنے کے باوجود بھی پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جاری ہے اور یہاں پہ کارکنان کو روکا جا رہا ہے کہ آپ ڈسپلن میں رہیں آپ ڈنڈے کا استعمال مات کیجئے گا کیا ہوا سر ابھی بس اچانک کیا آپ کوڑتا پیسلہ ہے اور اے پھر بھی پخیرتی کر رہے ہیں ڈر کے ہمارے بھاگ رہے ہیں شیلنگ کر رہے ہیں عوام پر صحیحے نا ہم تو تکے ہمیں دو دنوں نے انہوں نے یہاں پہ رکا ہوا ہے ابھی ہم ادھر بہت کر رہے تھے ان پولیس والوں سے انہوں نے کہا یہ کہنا ہمیں بیٹھ کی ان کے میں بیٹھے ہم انہوں نے کہا ہے کوئی پانیا بیٹھ جو نہ لڑائی کرو انہوں نے شیلنگ کی ہے ہر ایک وہ بچی ادھر گئے اتنے ہمارے بھائی تھے ادھر دوست تھے انہوں نے پیرنگ شروع کر دیا ہم نے کہا نہیں ہم جیت گئے بس بیٹھو انہوں نے کہا بیٹھایا پھر پیرنگ شروع کی ہے آپ پہ تو نہیں سل گیا نہیں سر ہم نے یہ پہنا ہوا تھا اللہ کا شکر ہے جنہوں نے نہیں پہنا ان کا ہماری خوشی عظم نہیں ہو رہی ان کو ہماری خوشی عظم نہیں ہو رہی ان کی ایک شادی انہوں نے کہا تھا یہ نہیں لڑیں گے تو ہم لڑائیں گے ہم ایسی بیٹھے ہوئے یہ شیل کر رہے ہیں وہ لوگوں کو ظلم کی ادھا میں لے کے جا رہے ہم نہیں جانے جاتے ہم چاہ رہے کہ ہم پورا مند رہے لیکن یہ لوگ نہیں رہے دیکھیں آپ پھر شیلنگ کر رہے ہیں ان کو ان کو خان صاحب کی رہائی اور ہماری خوشی قبول نہیں ہو رہی اس لیے یہ اس طرح گھنونی سادش کر رہے ہیں یہ دیکھو محسوم بچوں میں آپ کے یہ بلکل دشمن ہے یہ پولیس ہماری دشمن دشمن ہے ہماری مخلص نہیں ہے اگر یہ دشمن نہیں ہے تو یہ دیکھو امریکہ کے یو ایسے کے دو ہزار اٹھارہ کے شل اور جی اور یہ دیکھیں یہ یو ایسے لکھا ہوا ہے یو ایسے کے یہ یو ایسے لکھا اچھا یہ دیکھیں سپیشل آپ کے لئے منگوائے گے جی سپیشل ہمارے لئے نہیں منگوائے ہوں گے لیکن یہ وہاں کے اصل مقصد ہے ایک سپائر چیز ہے ہمارے پر کیوں پہنک رہے ہیں ہم دیکھو ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ پر امن رہے لیکن وہاں سے شیلنگ ہوگی تو یہ تو افرا تفریح مچے گی نا آپ کیمرہ سب کے اوپر دکھا سکتے کہ اے 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 ہم نے پکڑا ہے کہ ہم آگے نہیں جانا چاہتے تو ان کو ہمارے خوشی نہیں آزم ہو رہی کچھ نہیں ہوا یہ آپ امن ہو گئے ہم شروع دن سے پر امن ہیں ٹھیک ہے اب انہوں نے دوبارہ شیلنگ کی کہ خان صاحب آ رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں شیلنگ باس ان کو ہماری خوشی عظم نہیں ہو رہی ہے کیوں شیلنگ یہ ہمارا خوشی عظم کدر ہو رہی ہے خان صاحب آ رہے ہیں ہم نے کتنا شیلنگ پر پورا منتجاج کیا جا رہا تھا کار کنان بڑے پیار اور احترام کے ساتھ ادھر اپنا احتجاج کر رہے ہیں مرشا چونگ میں زمان پا رہے ہیں یہاں سے اچانک شیلنگ سٹارٹ ہوئی ہے بکاوز آف بکاوز آف دیس کے ایک بچے نے پتھر اٹھا کے مارا ہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ بچے نے مارا اس کی مسٹیک ہے کسی بڑے نے تو نہیں مارا بچہ تو بچہ ہی ہے نا سار آگے سے شیلنگ سٹارٹ ہو گئی ہے آپ کے سامنے منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس صورتے میں شیلنگ ہو رہی ہے مردوں کی تداد میں آپ اکیلی خاتونیاں پہ گھڑی ہیں اپنے آئی ٹھیک میرا پرسوں کا انٹرویو نہیں دیکھا جو کہ آئی ٹھیک سیون میلین پہ پہنچا ہوا وہ میرا کافی زیادہ وہ ہوا ہے وہ میرا بڑا جذباتی ایک انٹرویو تھا اور میرے میں آن کیمرہ ایک چیز کہنا چاہوں گی مجھ سے ایک ورڈ جو ہے تھوڑی سی غلط بولی گی اس کے اوپر میں اسکیوز کرتی ہوں اپنی عوام سے بھی اور تمام مداروں سے بھی لیکن میرا مقصد یہ نہیں تھا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں اس وقت اپنے ہوش آواز میں نہیں ابھی کپتان کو رہائی مل گیا ابھی کیا جذبات جذبات ایسے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں ہم شکرانے کے نفل ادا کریں لیکن ہمیں شکر تو ادا کرنے دیں ہمیں شکر تو ادا کرنے دیں ہمیں وہ موقع ہی نہیں دیا وہاں سے شیلنگ سٹارٹ کر دی ہے سر یہ کیا طریقہ ہے آپ نے دیکھا زمان پارک میں جشن ہوتے ہوئے اس لیے کے ساتھ اجازت دیجئے اور چینل کو سبسکراب کر لیجئے گا آجا نکھے بان